آدمی بڑھاپے میں مایوس نہ ہو کیا ہوتا کیا مال میرا جہنم میں اللہ ڈالتا کیا کیا مجھ کو میں نے کچھ بھی اچھا نہیں کیا نیکیہ بھی کیا تو قبول ہوتی کیا نہیں ہوتی نہیں آخری عمر میں انسان اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابری بن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتی بی ثلاثت ایام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد سے تین دن پہلے میں نے آپ کو یہ کہتے سنا لا یموتن احدوکم الا وہو یحسن دن باللہ عز و جل تم میں سے کوئی آدمی اس حال میں نہ مرے کہ اللہ سے حسن ذنہ رکھتا تم میں سے ہر آدمی اس حال میں مرے کہ اس کا گمان اللہ سے اچھا ہو معلوم ہے کہ آخری وقت میں آدمی کو چاہیے کہ نا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ محفرت کرے گا اللہ سے امید ہے کہ اللہ نیکیوں کو قبول کرے گا اچھے حال میں اللہ سے ملے بدگمانی کے ساتھ اللہ سے نہ ملے کیونکہ اللہ رحیم ہے اللہ کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے اللہ رب العالمین بہت رحمت کرنے والا معاف کرنے والا ہیں آدمی اللہ سے اچھے گمان کے ساتھ دنیا میں جائے اچھے حال میں اللہ سے جائے بدگمانی کے ساتھ نہ جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا ظلم کرے گا نعوذ باللہ سزا دے گا نہیں رحمت کے ساتھ اور عفو کے ساتھ اللہ معاملہ کرے گا اس امید سے اللہ سے ملے لہذا آخری عمر میں آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں کیونکہ اللہ اچھا ہے اللہ رحیم ہے لہذا ایک آدمی اللہ سے اچھے حال میں ملے اس میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکیاں کرنے اور خیر کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرنے کی توفیق ادا فرمائیں موسیقی